مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوسف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوسف کئی ہفتوں سے ایک موضوع پر بیان چل رہا تھا کہ جب بھی آپ سیدھے راستے کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو تین چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں آپ کو سیدھے راستے تک لے جانے میں ان میں جو سب سے پہلی چیز جس کا میں نے تذکرہ کیا وہ ہے شیطان شیطان پر ہی اتنا لمبا بیان ہو گیا لوگ انتظار کر رہے ہیں بھئی اب دوسری چیز کی طرف آؤ پھر تیسری چیز کی طرف آؤ لیکن شیطان کے بارے میں ریپورٹ اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ وہی ختم نہیں ہو رہی ہے آج بھی تھوڑا سا شیطان کی کچھ مثالیں دیکھیں کیونکہ شیطان جو برے عمل کو مزین کرتا ہے نا وہ بہت مختلف طریقوں سے کرتا ہے آپ کا کام برا ہوگا شیطان کہے گا بہت ہی اچھا کام آپ دیکھ لو ہر برائی کے پیچھے آپ کو اکثر یہی چیز نظر آئے گی زینا لہم الشیطان اعمالہم شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے زینت بخش دیا ہے شیطان نے اچھا شیطان یہ کام کرتا کیوں ہے یہ بات تو ذہن میں بیٹھ گئی نا شیطان کیسے بہکاتا ہے یا یہ ابھی تک تین ہفتوں میں بھی نہیں بیٹھی ہے بیٹھ گئی یہ بات ذہن میں کیسے بہکاتا ہے اگر میں سوال لکھ کے دوں کہ شیطان کے بارے میں ریپورٹ پیش کریں کہ وہ انسان کو بہکاتا کیسے ہے تو آپ کے ذہن میں جواب آ رہا ہے فوراں آپ بتائیں کہ کیا جواب آ رہا ہے آہ داغہ دیکھنا غلط چیز کو دلائل کے ذریعے غلط دلائل کے ذریعے کیا بنا کے پیش کرے گا کہ یہ بالکل صحیح اس کو کہتے ہیں مزین صحیح نہیں ہے اچھا ہے اتنا نہیں کر دیتا کہ یہ غلط نہیں ہے بلکہ کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہے میں جو کر رہا ہوں یہ تو ضرورت ہے بھئی معاشرے کی تو شیطان کا طریقہ وارداد عمل برے عمل پہ جیسے ایک بدبودار چیز ہے علماء اس کی ایک مثال دیتے تھے ہمارے حضرت ایک مثال دیا کرتے تھے کہ آپ نے گوبر پلیٹ میں بھر کے سامنے والے نے منگوائی بریانی آپ نے پلیٹ میں کیا بھر دیا گوبر اس پہ چمک پٹی اور وہ کیا ہوتا ہے چاند نہیں وہ جو زردے کے اوپر چاندی کا ورق چاندی کا ورق نا چاروں طرف سے لپیٹ کے اس پہ زافران کی اور مختلف قسم کی خوشبوئی چھڑکے سامنے والے کے سامنے پیش کر دیا ہے اب سامنے والا بے وقوف وہ اس کے کور کو دیکھ رہا ہے کہ واہ واہ تعریفیں کر رہا ہے اندر جھاگنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے کہ بھئی اصل مال کہاں پڑاوا ہے یہ ورق تھوڑی ہے اصل تو اندر ہے کہہ نہیں اندر نہیں دیکھنے میں چیز اچھی لگ رہی ہے واہ واہ زبردست دیکھنے میں دنیا پرست آدمی شہوت پرست آدمی گمراہ آدمی کسی بھی چیز کو اختیار کرنے میں یہ دیکھتا ہے کہ یہ چیز دیکھنے میں کیسی لگتی ہے سونگنے میں کیسی لگتی ہے چکھنے میں کیسی لگتی ہے سمجھتے ہو اس سے زیادہ تحقیق کی وہ کوشش نہیں کرتا نشہی نشہ کیوں کرتا ہے سونگنے میں بڑا اچھا لگتا ہے چرس ناک کے غریب لے کے جائے گا ایک دم دماغ اس کا کیا ہو جائے گا معطر واہ کیا اس کی گھرائی میں نہیں جاتا کہ چرسیوں کی حالت دیکھو اب تو چرسیوں نے ماننا چھوڑ دیا کہ ہم غلط ہیں چرسی جو ہے نا وہ کہتا ہے اس میں کیا ہے کوئی نشہ تھوڑی ہے یہ تو فریش ہو جاتا ہے آدمی ڈرائیونگ صحیح کر لیتا ہے کام صحیح کر لیتا ہے میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے اپنی بیٹی کی شادی کسی چرسی سے کر دینا بھی بلکل ٹھیک چیز ہے یہ کرے نہیں 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 بھائی چرسی سے نہیں کر دی اس کو پتا ہے چرس پینے والا ڈپریشن میں جاتا ہے داماد کبھی بھی چرسی نہیں بنایا جا سکتا مارے گا پیٹے گا کچھ بھی کر دے گا آپ کی بیٹی کے ساتھ اور اس میل جو موہ سے بدبو آئے گی جو اس کو اچھی لگ رہی ہے وہ بدبو اس کو اچھی لگ رہی ہے وہ ایک الگ ٹینشن تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شیطان یہ عمل کو مزین کرتا کیوں اس کا طریقہ واردات یہ کیوں ہے کوئی اور طریقہ کیوں اختیار نہیں کیا شیطان نے گمراہ کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ طریقہ کیا ہے برائی کو چمک فٹیاں لگا دینا با 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 بڑا زبردست لیکن جو ذہن بنایا ہے وہ ذہن یہی ہے کہ یہ آپ کی سیلف رسپیکٹ کے خلاف ہے کہ آپ کا باب آپ کو ڈانٹے آپ کی رسپیکٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو باپ کی بھی تو رسپیکٹ کوئی چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کو ریپلائی کر رہے ہیں آگے سے اس کی کیا حصد رہے گی تو شیطان کا کام کیا ہے برائی پہ لیبل لگانا کس کا اچھائی کا کیوں شیطان اس طریقے سے واردات کیوں کرتا ہے اصل میں اس لیے کرتا ہے کہ خود بھی گناہ اس نے اسی بیس پہ کیا تھا جو شیطان جس کی وجہ سے شیطان بنا ہے نا شیطان شروع سے شیطان تھا شروع میں تو ابلیس نام تھا اس کا کتنا اچھا نام ہے دیکھیں بظاہر یہ نہیں اب تو بدنام ہو گیا یہ نام برنے ابلیس اگر قرآن میں یہ ابلیس کا تذکرہ نہ آتا آپ بتاتے ہیں یہ صحابہ ہیں ان کا نام ہے ابلیس آپ کو ماشاءاللہ بڑا اچھا نام ہے آپ یہ ہی کہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کا نام بھی رکھوں گا ایک قدو رکھوں گا آپ یہ سوچتے ہیں تو یہ نام بدنام ہو گیا ابلیس اور لقب ملا شیطان شیطان کا نام شیطان نہیں ہے شیطان کا لقب کیا ہے شیطان اصل نام تو ابلیس ہے نا لقب کسے کہتے ہیں آج کل کی نئی جنریشن کی اردو کی بھی ایسے کی تیسی ہوئی بھی ہے میں نے کسی سے بیان میں کہہ دیا کہ ایسے عمل سے براعت کا اعلان کرنا چاہیے صاحب ملے کہہ رہے ہیں یہ براعت براعت کا کیا براعت تو وہ ہوتی ہے جو لڑکی والے کھانا کھا کے چلے یہ آتے ہیں وہ یونیورسٹی میں پڑے ہوئے ہیں میں نے کہا اردو کی تو ایسی کی تیسی ہوگئی تو لقب کہتے ہیں جب آپ کو ایک کارنامہ سر انجام دیتے ہیں اس کی وجہ سے قوم کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے آپ کو خطاب ملتا ہے آپ کو جیسے مادرِ ملت کا خطاب ملا کہ اردو میں عورت کے لیے رحمہ اللہ تعالی ہے سمجھتے ہو اس لئے لوگ رحمت اللہ علیہ کہہ دیتے ہیں چھوٹ کے اور شہیدِ ملت کا خطاب ملا کس کو لیاقت علی خان کو انہی کے نام پہ مکہ چوک کا نام مکہ چوک رکھا گیا تو علیہ غدلی خان اکثر مکہ گمائیہ کرتے تھے تو اچھے کاموں کی وجہ سے اچھا خطاب ملتا ہے شیطان نے ایسا کام کیا کہ اس کی وجہ سے اس کو اللہ کی طرف سے ایک خطاب ملا ایوارڈ ملا آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تو اس کا لقب کیا پڑ گیا شیطان شیطنت سے شیطنت حدود سے تجابز کرنے والا باغی اور شیطان کا جب یہ لقب پڑا ہے تو ہر وہ جو شیطان والا کام کرے اس کو بھی لوگ پیار سے کیا کہتے ہیں شیطان کہتے ہیں کتنا کتنا شیطان بچہ ہے کہتے ہیں تو شیطان عمل کو مزین اس لیے کرتا ہے اسے پتہ ہے جس بیس پہ میں تباہ ہوا میں اسی بیس پہ انسان کو تباہ کروں گا سمجھ رہے ہیں تھکے تھکے کیوں بیٹھے ہوئے آپ لوگ بائی دو ویسے ہی میں آپ لوگ سے ویسے ہی جنرل نالش کے لیے پوچھ رہا ہوں عامر لیاقت کا غم ہے آپ لوگوں کو روکٹر عامر لیاقت میں اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ تھوڑی سی کیوں بات کروں گا یہ بھی میں اسی وقت بتاؤں گا جب بات کروں گا تو ویسے کیوں تھکے تھکے سے آپ لوگ چہرے تھکا تھکا چہرہ لگ رہے آپ لوگ تو شیطان نے جس بیس پہ خود گناہ کیا ہے نا خود شیطان اسی بیس پہ مجھ سے اور آپ سے گناہ کروانے کی کوشش کرتا ہے خود کس بیس پہ کیا اس نے بھائی ویڈیو نہیں بنائے خود کس بیس پہ کیا اس نے خود اس بیس پہ کیا اپنے گناہ کو اپنے لیے کیا کر دیا مزین اللہ نے کہا اس جد لی آدم اس جدو لی آدم تمام فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو فسجد الملائی کا تو کلہم اجمعون سب نے کیا سوائے شیطان کے اللہ کا غزب جب اس نے دیکھا کہ بھئی تو کیوں سجدہ نہیں کرتا تو سوری کرنے کے بجائے اس نے اس برائی پہ چمک پٹیاں لگانا شروع کر دی اس کی مثال ہے آپ کسی کے سامنے پلیٹ میں بھر کے گوبر لائے سامنے والا کہہ رہا ہے میں نے غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان سے کیا غلطی ہو جاتی سوری کرتا کہ اللہ میں تس سے معذرت چاہتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی آپ کو کسی نے کہا تھا کہ میں مثال دے رہا تھا پریانی لے کر آؤ غلطی سے گوبر بھر کے لے آئے جلدی میں آپ پلیٹ لے کے کھڑے بھی کسی نے شرارت کی وہ میمز بنی ہوتی ہیں موبائل پہ دیکھنے ادھر کچھ بھی ڈال دو کھا جاتا ہے بندہ موبائل پہ لوگ اتنے انہیماک سے لگے ہوتے ہیں کہ وہ جب موبائل پہ بات کرتے ہوئے کھا رہا ہوتا ہے آپ اس کے سامنے کچھ بھی رکھ دو وہ کھا جائے گا تو ایسے کوئی کہانی کسی نے کر دی آپ لائے سامنے والا کہہ رہے اس میں صدو بدبو آ رہی ہے اب آپ کیا کر رہے ہو یار معذرت یہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہو آپ کیا رہے ہو نہیں اس میں صدو بدبو بھی نہیں آ رہے پھر آپ نے اسپری لے کے اس پر چھڑک دیا پھر آپ نے چمک پڑیاں لگا دی غلط در غلط کرتے چلے جا رہے ہو نا بھئی حل یہ تھا فوراں ایک دفعہ سوری کر لیتے اور برطن اٹھا کے واپس لے جاتے شیطان کو اللہ نے کہا آدم کو سجدہ شیطان نے کہا نہیں تو اللہ نے کہا کیوں نہیں غلطی ہوئی خلقتنی من نار وخلقتہو من قین شیطان نے اپنے بھرے عمل کی غلط لوجک پیش کرنا شروع کر دی تکبر کی وجہ سے کیوں اپنی انسلٹ گوارا نہیں تھی غلط لوجک کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں یہ عمل ہی غلط ہے میں اگر سجدہ کروں یہ عمل ہی غلط ہے اب اللہ کا غضب بڑھتا جا رہا ہے نکل جا یہاں سے تو غضب بڑھنے کی وجہ سے اور برائی پہ جمتا جا رہا ہے اور جم رہے برائی پہ اچھا اس کی وجہ سے اس کو میں گمرا کروں گا کیسے گمرا کروں گا اسی طریقے سے جس طرح میں گمرا ہوا میں نے برائی پہ لیول لگایا اچھا کشنوما نارے تو اب جب بھی یہ برائی کرنے لگے گا اس کا ضمیر کہے گا یہ غلط ہے تو میں اسے کہوں گا کہاں سے غلط ہو گیا بھائی یہ تو تیرا بنیادی حق ہے اچھا اچھا تو آپ کہو گے یہ تو یہ میرا کیا ہے حق ہے بہن کو وراست نہیں دی رہے آپ کہو گے یار ضرورت تو ہمیں ہے ہم نے اس کو اتنا جہیز دیا تھا ہم نے اس کا اتنا خیال کیا تھا اس کو ضرورت کیا اس کی تو شادی اتنے بڑے پونچے خاندان میں اس کا شہر تو کروڑوں میں کھیلتا ہے دو چار کروڑوں میں کیا ہو جائے گا اس کا پوری قومی طرح نے پیش کرنا شروع جس کو جا کے دیکھو ابھی تو دے نہیں دی چھا مائیں بڑی رکاوٹ بن رہی ہیں آج کل وراثت کی تقسیم میں معذرت کے ساتھ بیوہ عورتیں شوہر کا انتقال ہوا خاتون بیوہ ہو گئی شریعت کہہ رہی بچوں میں وراثت بانٹو مائیں کہتے ہیں بابا باب کا کفن ابھی میلہ نہیں ہوا اور اس کی جائدادوں کو چیل کوووں کی طرح نوشنا شروع کر دیا حق ہے وہ حق مارا جا رہا ہے آپ اگر آج جو گھر ہے اس کو پچیس سال کے بعد بیج کے امہ کے دنیا سے جانے کے بعد دوگے اولاد کو تو مجھے ایک بات بتاؤ جو کھانے کی عمر تھی جس وقت دانت تھے اس وقت تو بادام اس کو ملے نہیں اب وہ پیسٹ سال میں بادام لے کے کریں گے کیا اس وقت وہ کاروبار میں لگا سکتے تھے بزنس کر سکتے تھے پیٹ تھا کھانے کے لیے دانت تھے چبانے کے لیے عمر کا وہ بہترین حصہ جس میں انسان لائف کو انجوائے کرتا ہے وہ حصہ گزر گیا میں دیکھ رہا ہوں جتنے بھی کیس ہارے انیس سو اسی میں اببہ کا انتقال ہوا گھر کب تقسیم ہو رہے دو ہزار بائیس میں تو میں کہ اببہ کے پات دو چار اور بھی دنیا سے جا چکے ہوں گے دراست لیے بغیر کیا خیال ہے جس کے اببہ کا انیس سو اسی میں انتقال ہوا تو اس کے تو بچے اببہ بن کے دنیا سے اب تک دو چار تو جا چکے ہوں گے لیکن ماں ماں کے حقوق اب ماں ایسے موقع پہ کیا کرتی ہیں قرآن میں جو ماں کے حقوق کی آیتیں وہ پڑھ پڑھ کے سنانا شروع یہ آیتوں کا بے موقع استعمال جیزیم نے بدائے تھا ایک امام پکڑے گئے کرپشن میں امام لوگ کرپٹ نہیں ہوتے لیکن بعض دفعہ کرپٹ آدمی امام بن جاتا امام خیر غالب ہے ہمارے معاشرے میں لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کرپٹ آدمی کیا بن جاتا ہے پہلے سے کرپٹ ہوتا ہے وہ کسی لبادہ اڑھ کے امام لگ جاتا پکڑے گئے حساب نہیں دے رہے رسیدیں پی رہے ہیں اب لوگ جب کمیٹی والے میرے پاس آئے ان کمیٹی والے کہہ رہے ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں بھائی آپ اتنا چندہ لیا اس کا وہ حساب تو دو امام صاحب حساب نہیں دیتے تو اب ظاہر ہے سختی سے بات کی جائے گی نا دو تین دفعہ تو ریسپیکٹ سر کائنڈی وہ چھے لاکھ روپے کا حساب دیتی یہ امام صاحب ایک دفعہ ہو گیا دو دو دے ہی نہیں رہے تو پھر زبردستی کی جائے گی کہ بھائی کہاں گئے وہ اب دوڑا سختی سے بات کرو تو وہ امام صاحب فوراں قرآن کی آیتیں علماء کا احترام حدیث میں آتا ہے علماء کس کے وارث ہیں انبیاء کے وارث اب یہ آیتوں کا غلط بولو استعمال بولا ہے سمجھتے ہیں آپ سے کسی مولانا صاحب نے پیسے ٹھیک ہے احترام کریں لیکن یہ کیا کہ احترام میں چھوڑنے کیا مسجد کا پیسہ کیسے چھوڑنے بھائی تو ہر آدمی کو شیطان اس کے عمل کو مزہین کرتا ہے اس کو اپنے مطلب کی آیتیں اس موقع پر فوراں یاد ہو جاتا چھوڑنے با کسی یاد پر کو شوڑنے کے لئے شکریہ چھوڑنے کے لئے این ساکتا ہے موسیقی